اگر آپ سمارٹ ور کرتے ہیں محنت وہاں بھی پڑے گی لیکن اسمارٹ طریقے سے کریں گے تو اس سے آپ کی انکم بھی بنیں گے اب جو نئے لوگ ہیں ان کے مند میں سوال آئے گے کہ بھائی اب یہ تفیلنس ہو گئے لیکن اس میں کرنا کیا ہے سب ہی کے مند میں آتا ہے تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ وائس ہی کرنی پڑتی ہے امبے کے ساتھ آپ کو آدھار کاٹ کوئی بھی آپ کا آئی ڈی آدھار ہے پہن ہے بوٹر آئی ڈی کو اس سے آپ کر سکتے ہیں اور ساتھ میں بینک بینک کے آکاؤنٹ ہونا چاہیے آپ کے پاس آپ کے پاس ای میل آئی ڈی اور موبائل نمبر ہونا چاہیے اگر اتنی چیزیں ہیں آپ کے پاس تو آپ اس بیجنس کو اسٹارٹ کر سکتے ہیں اب جب بیجنس سٹارٹ کرتے ہیں تو اس میں آپ کو یہ سوچنا پڑتا ہے سب لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم کو بیجنس کیسے کرنا ہے لیکن ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ سوچنے کے پہلے آپ یہ بتائیے کہ آپ بیجنس کریں گے کیوں ہوئی باقتی جب آپ اپن پلان دکھاتے ہیں تو وہ یہی پہنچتا کہ یہاں سر پلان تو بڑھی ہیں لیکن کہتنا کیسے ہی انسے کوئیشن پہنچتے کہ ٹھیک ہے ہم یہ تو بتائیں کہ آپ کو کیسے کرنا لیکن آپ کو کرنا کیوں ہے آپ کو ایک لاکھ روپے ملیں گے تو آپ اس کا کیا کریں گے تو سب سے پہلے اپنے کو ڈیسائٹ کرنا پڑتا کہ ہمارا ہوای کیا ہے کیونکہ اگر ہم آج بھی جہاں پر ہیں جو بھی کام کر رہے ہیں اس کے لئے ہم نے کبھی اپنا ہوای کلیر کیا تھا ہم نے کسی ڈاکٹر کو دیکھا ہوگا تو اس کی انکم دیکھ کر کے ہم کو لگا ہوگا کہ ہم کو بھی ڈاکٹر بننا ہے کیونکہ ایسی ہم کو لائپ سٹائل تھی یہاں بھی آپ کو یہ کلیر کرنا پڑے گا کہ آپ کو اس بیجنس کو کیوں کرنا جب تک آپ کا کیوں کلیر نہیں ہوگا تب تک بیجنس نہیں چلے گا اسی لئے اس بیجنس میں نانٹی پرسنٹ جو ہوتا ہے وہ ہوای ہوتا ہے اور ہاو تو آپ کو پھر کر ہی لیں گی دس پرسنٹ ہی کام ہوتا ہے اس کے لئے آپ کو روائی کے لئے آپ کو ڈریم بنانا ہے کہ ہم کو کیا کیا کام کرنا ہے یا کس لئے کام کرنا ہے آپ اس کے بارے میں سوچئے اپنے کام کرنے رہے گی یا تو ہمت نہیں پڑے گی یا آپ کر نہیں پائیں تو ایسے لوگ کو آپ کا سمیں پر بات کرتے ہیں تو ان لوگوں سے بچ کے رہن رہے ہیں پہتر دونی ستر بیش نبے نبے پرسنٹ آپ کے کام کے نہیں ہوں گے دس پرسنٹ لوگ ہوں گے دس پرسنٹ مان لیجے دوستوں لوگ آپ بات کرتے ہیں تو بیس لوگ جو ہوں گے جو آپ کے ساتھ کام کرنا چاہیں گے ان میں سے آپ باقی جو اگر اس میں بہت سارے لوگ کسٹمر بن جائیں گے کچھ لوگ آپ کے بیجنس میں آئیں گے مان لیجے آپ کے ساتھ چودہ لوگ کسٹمر میں چلے گئے چھے لوگ آپ کے ساتھ بیجنس میں آئے وہ چھے لوگ کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں تو آپ جو ہے ڈائمند تک جا سکتے ہیں لسٹ بنانے کے بعد دوسرا کام ہوتا ہے کانٹیکٹنگ اینڈوائٹنگ کانٹیکٹنگ کیسے کرنا ہے لوگوں سے اس کے بارے میں ہماری ایک بکاتی الوائیہ پلانٹنگ اور پیوچر وہ پڑھ کر کے یا اپنے پلانٹ سے بات کر کے اس سکرپٹ کو ہی آپ کو بولنا ہے کانٹیکٹنگ اینڈوائٹنگ کرنے کے بعد جو ہم نے پلان دکھایا جس ٹی بھی سوڈا پلان کرنا ہے اور اس کے بعد دکھانے کے بعد ہم کو فالو اپ کرنا ہے ان سے نیرنے لینے میں مدد کرنا ہے تو ان کے یہ پیچھے نہیں پڑنا ہے ان کے یہ نہیں کرنا ہے کہ نہیں تم کر ہی لو ان کو ہیلپ کرنا ہے کہ آپ اس کام کو کیوں کرنا ہے اس لیے ہم کو یہ فالو اپ کرنا ہے اور ان سے ان کی جو نیرنے میں ان کی مدد کرنا ہے اب دوسرا نو کام آ رہے ہیں یہ تھوڑا سا سلائٹ ہو گئی ہے ایسی بات کر لیتے ہیں پہلا جو کام ہے وہ ہے سب سے پہلے اپنے کو ہیٹ پرسنگ پروڈکٹ یوز کوئی بھی آپ بیجنس شروع کرتے ہیں اور جب آپ بیجنس شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اپنے پروڈکٹ یوز کرنا چاہیے کیوں کرنا چاہیے کیونکہ اگر آپ دوسرے کے پروڈکٹ یوز کرنا ہے تو اجیسا ہم نے بتایا کہ پیسہ جو آپ کو آئے گا وہ ساٹھ پرسنگ جو اپن پروڈکٹ یوز کرتے ہیں اسی سے آتا ہے تو جب ہم پروڈکٹ یوز نہیں کریں گے تو ایک تو پیسہ نہیں آئے گا دوسرا آپ کو یہ نہیں پتا چلے گا کہ یہ جو پروڈکٹ ہے اس کی کوالٹی کیسی ہے اور جب وہ کوالٹی کے بارے میں آپ کو نہیں پتا چلے گا تو آپ کو یہ لگے گا دوسرا بولے گا کہ یہ مہنگا تو آپ کو بھی لگے گا کہ یہ مہنگا ایک مچھائی بالا تھا اس کی جلیبی کی دکان تھی تو اس کے ہاتھ ایک آدمی سکایت کرنے آیا بولا ہے تمہاری جو جلیبی ہے اور تو سب ٹھیک ہے اس میں نمک بہت زیادہ ہے تو اس نے کہا نمک کئی سے نمک میں تھوڑی جلیبی بنتی ہے تھوڑی دیر میں ایک دو لوگ آرہ گئے وہ بھی بولنے لگے تو اس کو بھی سنکا ہو گئے کہ لگتا میری جلیبی میں نمک زیادہ ہے اب جب اس نے کہا کہ اب اس کو یہ ہو گیا اس نے پوری جلیبی پھینک دیا لیکن اگر وہ ایک کام کرتا ہے کہ اس جلیبی کو چک لیتا کہ نمک ہے کہ میٹھا ہے تو اس پر سمجھ میں آ جاتا کہ میری جلیبی میں خرابی نہیں ہے وہ سکتا انہوں کہیں نمک میں رکھ دیا وہ سامان لے گئے ہیں اس کے ساتھ جلیبی رکھ دیا اس میں نمک رہا ہو یہی چیز آپ کے ساتھ اگر آپ پروڈکٹ یوز کرتے ہیں تو آپ کو کوئی بتائے نہیں نہیں یوز کیا تو بتائے گا یہ پروڈکٹ خراب اس میں جھاگے نہیں بنتا ہے سیٹھ میں کپڑے سافی نہیں ہوتے تو آپ کو بھی لگے گا ایک دو لوگ جہاں بولے تو آپ پھینک دیں گے ہرے یارے بیجنس بیکار لیکن اگر آپ یوز کریں گے تو آپ دعوی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بیجنس میں نے پروڈکٹ یوز کیا ہے تو کئی سے کہہ سکتے ہو کہ اچھا نہیں تو اس لیے سب سے پہلے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ پروڈکٹ یوز کرنا ہے اور جب آپ پروڈکٹ یوز کریں گے تو اس کی قوالٹی قیمت سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اس کی قوالٹی کیا ہے اور قیمت کیا ہے دوسرا کیا ہے کہ آپ کو بک سٹڈی کرنا ہے جو بکس ہیں ان کو پوزیٹیو مینٹل ایٹیٹیوڈ کی بکس ہیں ان کو پڑھنا ہے ابھی کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی سے بولتے ہیں کہ بک پڑھ لینا تو وہ کہنے ہمارے پاس ٹائم نہیں آج تو یہی بک بھی ہے آڈیو بک بھی آ گئی ہیں تو اگر آپ کو ٹائم نہیں ہے تو آپ آڈیو بک بھی سن سکتے ہیں لیکن سب سے بچی کا بات ہے کہ اگر آپ بک کو پڑھیں جب آپ سامنے سے بک پڑھتے ہیں تو آپ کنسنٹریٹ مائنڈ سے ہوتے ہیں اور آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں ہم جو یہ بک ہو سکتا ہمارے بارے میں ہی بول رہے ہیں جس کے قارن آپ کو اس سے ریلیٹ کرتے ہیں اور فارم کرنے میں آسانی رہتی ہے اور جو ایسی چیزیں ہوتی ہیں اس میں ہم صدار کر سکتے ہیں اگر بک پڑھنا اچھا نہیں لگتا دیکھ دو پیج بھی پڑھیں دیرے دیرے آپ کی عادت پڑھ جاتی ہے تیسرا جو ہے اس میں یہ ہے کہ آپ جو بھی ہماری میٹنگ ہوتی ہے سیمینار ہیں ان کو ریگلری اٹینڈ کریں ریگلری جو بھی ہوتی ہے اس کو اٹینڈ کریں یہ نہ سوچیں کہ کم لیڈر آئے گا کس طرح بات کرے گا ہر لیڈر کا علاق علاق بات کرنے کا اور علاق چیزیں آپ کو ملتی ہیں ہو سکتا ہے کوئی ایسی چیز آپ کو مل جائے جس سے آپ کی لائف چینج ہو جائے جیسا کہ ابھی پاٹک سر نے سنوے بولا تو ایک تو آپ کو سبھی فنکسن اٹینڈ کرنے ہیں چوتھا ہے آپ کو جو بھی سیڈی ویڈیو سیڈی اور جو آڈیو سیڈی ہیں ان کو سننا ہے آج ماں آپ کو اسٹی بھی کرنا ہے اسٹی بھی کا مطلب سودہ پلان جو ہم نے بتایا یہ لگ بھگ ہفتے میں چار سے پانچ پلان کرنے چاہیے اب تو لوگ زیادہ بھی کرنا ہیں لیکن اگر اتنا کریں تو تو اتنے میں بھی اپن سپال ہو سکتی یہ رہے سیئر دا پروڈک دس سے پندرہ کسٹمر آپ کو بنانے ہیں جس سے آپ پروڈکٹ کو سیئر کر سکیں لوگ آپ کے پرمننٹ کسٹمر رہیں جو ایک بار یوز کریں گے تو وہ آپ کے پاس آئیں گے نیکٹ ایک آنٹ بلد کی جو اپن کا ہے اسی کو کرنا ہے ہم نے کہیں کہا کہ ہم یہاں بارہ بجے چار بجے ہم میٹنگ شروع کریں گے چار بجے ہم میٹنگ کے لئے تیار ہو کر کے بیٹھے ہیں یہ جو یمبیک ڈسٹریبیوٹر اس کی اکاونٹ بلٹی در ساتھ ہی ہے اگر نہیں آ سکتا کوئی سمسیہ ہے تو پھن اس کو توش نہ دے پھر نیکٹ ہے ٹھیچے بلٹی سیکھنے کے لئے تیار رہے ہیں بہت سارے ایسے لیڈر ہیں جو ہم سے بہت آگے ہیں یہ بہت اچھی پن پر آئے ہیں لیکن وہ بھی سن رہے ہیں یا جو ڈائیمنڈ لیڈر بھی ہمارے ہاتھ ہم ایٹن لیتے ہیں ایم پی سن کو گھرہ ہے وہ بھی دیکھتے ہیں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ بھی سنتے ہیں اچھے سے اور اس کو نوٹ ڈاؤن کرتے ہیں یہ سب سے بڑی تیچے بلٹی یہ ہی آپ کو لیڈر بناتی ہے اگر آپ سیکھنے کے لئے تیار رہیں گے ہمیسہ سیکھتے رہیں گے تو آپ ایک دن جرور سپلو اور نوما جو ہے وہ کاؤنسلنگ بھی ایکٹیب اور گروئنگ اپلائن آپ کی جو ایکٹیب اور گروئنگ اپلائن ہے اس کے ہمیسہ سمپرک میں رہیں اور جب آپ اس کے سمپرک میں رہیں گے تو کوئی نگیٹیویٹی نہیں آئے گی اگر کوئی نگیٹیویٹی آتا بھی ہے تو وہ آپ کو بتا کر کے آپ کو سمجھا کر کے اور آپ کے کاؤنسلنگ کر کے آپ کو آگے لے جا سکتا ہے اب اسی کے ساتھ یہ تو ہوا بیجنس ایک چھوٹی سٹوری کے ساتھ میں اپنی بات سمافت کروں گا بہت سارے لوگ آتے ہیں بہت نئی کمپنیاں بھی آتے ہیں بہت سارے تو ہم دیکھ چکے ہم انہوں کے پاس پہلے آتے تھے اب لوگ نہیں آتے ہیں آئیں گے اور پھر کمپنیاں پتہ چلتا کہ پانچ سال پر مغائر ہو جائے تو آپ ان کو یہ دھیان رکھیں کہ اس طرح کا کام نہ کریں کہ آپ نہ ادھر لائک رہ جائے نہ ادھر لائک جیسے میڈک ہوتا ہے میڈک کی کہانی اس طرح سے میڈک بنا اس کے بارے بتاتے ہیں جب میڈک دنیا میں نیا آیا تو پڑا رہتا تھا اس کو سمجھ بھی نہیں آتا تھا کہ میں کس لئے آیا ہوں جب اس نے گائے کو چلتے دیکھا تو گائے اس نے کہ گاؤ مات چل پھر پار ہی میں ایک جگہ پڑھا ہوں تم ایسا کرو کہ مجھ کو بھی چل سکھا دو تو میں بھی دیرے دیرے چل ہوں اور دنیا دیکھوں گائے ویسے بھی دیالو ہوتی ہے وہ تیار ہو گئی چل ٹھیک ہے میں تم کو سکھا دوں گی تھوڑا محنت کرنا پڑے گا لیکن سیکھ جاؤ اور چل نے کے لئے اس کو کھڑا کرنے لگی چل لیے دیکھو جرور ہوتا کہ اپنے پہروں میں دیرے دیرے کھڑے ہو اور جب آج سے دیرے دیرے افیاس کروگے تو چل نے لگو میرک نے شروع کیا کچھ دن میں دیرے دیرے جب تک سکھا آتی رہی تو کھڑا ہونے لگا چار پانچ دن میں کھڑا ہونے سیکھ گیا اور جب گائے نے کہا کہ پیشے والا پیر جمع کر چل اور اس طرح سے پندرہ بیچ دن میں میرک جو گسٹ گسٹ کر گئے چل لگا تو گائے کو بھی کچھ ہو کہ دیکھو میں اس کو سکھا ہے تو چل لگا اور دیرے 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 مہینے میں اس نے بولا کہ تم اچھی طرح چلنے لگو لگی اسے بیچ میں میرک کو دکھا کہ ایک پچی اڑ رہا تھا چل نے والے میں بہت ٹائم لگے گا پچی سے بولا کڑیا تھی کہ تم اڑنا سکھا دو تو میں بھی چاہتا اوڑ کر پھوری دنیا دیکھ اس نے کہ ٹھیک ہے تمہارے پنک تو نہیں ہے لیکن اگر تم اچھی طرح محنت کرو گے اور سکتا دیرے دیرے اڑنا سیکھ جاؤ اس نے کہ ٹھیک ہے کیا کرنا پڑے گا اس نے کہ چلو میں سکھاتی ہوں پہلے کودنا سیکھو آگے پھر رکھو پھر چلو تمہارے تو پنک نہیں لیکن دیرے دیرے میں تم کو اڑنا سکھا دوں گی وہ چلنے لگا ایک دو جگہ کودا اور موہ کے بھر گیرہ تو موہ میں لگا تو اس کو لگا یہ تو بیکار ہے ایک دو بار چھلانگ لگانے کے بعد اس نے کھو رہی ہے سکھا کہ دیکھو تمہارے ساتھ یہ کام نہیں کروں گی تو میری جان لے لوگ اس بیج میں اس نے دیکھا کہ مچھلی بہت اچھی طرح سے کلا بازی کرتی پانی میں تیر رہی پانی میں بھی چل چکتا ہوں اور بار بھی چل چکتا مچھلی سکھا مچھلی رہنی مجھ مچھ میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تم اس کی چنتہ مت کر تم اس کو سکھاؤ میں سیکھ لوں گا اس نے لے رہا کر کہ مسھلی نے اس کو تیر نہ سکھایا دیرے دیرے ایک دو پہر ہاتھ چلائے دو تین بار گیا تو پانی پی گیا جب پانی پیا تو اس کو سانچ لینے میں دکھ تو اس نے کہ یہ بیگار ہے پانی جاؤں گا مر جاؤں گا اس طرح سے اس نے تیر نہ بھی چھوڑ دیا آج میڑک نہ چل پاتا نہ چھوڑ پاتا نہ تیر پاتا کھوٹ تا وہیں رہا آتا تو آپ یہ سوچ کہ 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 کہاں جا رہے موسیقی